اسلام علیکم ویڈیوئرز کیسے ہیں آپ میں ہوں مصبا وکاس حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل مصبا پوڑا ویلوگ کے ساتھ تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے سب سے ایک درخواست ہے کہ جنگی لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آئیمالی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا نہیں تو اسی کے ساتھ آج کے ویلوگ کی طرف چلتے ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر میں کروں کچھ ایسی باتیں جو کہ بحصیت لڑکی عورت ہمیں کبھی نہ کبھی برداشت ضرور کرنے پڑتی ہیں لیکن سب کچھ ہونے کے بعد جو بھی ہم عورتیں جو ہیں وہ ایک مشین کی طرح ربورٹ کی طرح چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں ایک گھر میں ہمارے حصیت کہیں پہ ماں کی ہے کہیں پہ بیٹی کی ہے کہیں پہ بیوی کی ہے کہیں پہ ساس کی ہے لیکن ہماری سب کی زندگی ایک جیسی اگر آپ ساس ہو تو آپ بہو کے پروسس سے گزر کے آئے ہو بیٹی کے پروسس سے ماں کے پروسس سے آپ گزر کے ساس بنے ہو لیکن یہ ہے کہ جو لفظ جس وجہ سے جو ویلوگ میں آپ کے ساتھ آج جو باتیں شیئر کرنے والی ہوں آپ اس پروسس سے گزر کے یہاں پہ آئے ہوگی جو میں نے فیس کیا ہے جو آپ لوگوں نے بھی فیس کیا ہوگا آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر مجھ سے کوئی مشکے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہوں تو چلتی ہیں آج کے بلوگ کی پیوی ویورز آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی یہ ایک ایسے ورڈ پہ کہ عورت کا کوئی گھر ہوتا ہے کیا سچ میں عورت کو کوئی گھر ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ عورت صرف گھر بناتی ہے لیکن عورت کا کوئی گھر ہوتا نہیں ہے اگر ہم اپنے سسرال میں رہتے ہیں تو وہ بھی بہو کا گھر نہیں ہوتا اور اگر ہم اپنے مائکے میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی عورت کا گھر نہیں ہوتا تو مجھے میرا کافی دنوں سے یہ دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ویورز سے کیونکہ آپ ہماری فیملی بن گئے ہو میں آپ کے ساتھ اپنی یہ پرابلم شیئر کروں کیا عورت کا کوئی گھر ہوتا ہے جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باب کا گھر پر آیا ہو جاتا ہے اور جب ہم سسرال آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی گھر ہمارا نہیں ہوتا جب بھی کرتا ہے جس کا دل کرتا ہے گھر سے نکالوائے کرتا ہے اور لے جی وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہوتا اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہسپیڑ بھی یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کا یہ گھر نہیں ہے تو یہ سکوری گھر گھر کی ہے دو تین جگہ پہ میں نے دو تین لیڈی سے بات کی تو مجھے یہی پتہ چلا کہ بھئی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا لیکن عورت گھر کو بناتی ہے عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا تو کیا یہ ریلیٹی ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا حالانکہ ساری زندگی عورت لگا دیتی ہے گھر کو تین کا تین کا جمع گھر کے بنا دیتی ہے اور جب کبھی کوئی ایسی سیچویشن پیش آتی ہے تو وہ تین کا تین کا بنایا گھر اس کے اوپر گرا دیا جاتا ہے اور وہ بچاری وہاں سے یہ کئی اور موگ ہو لنے کے لیے رہی ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کو بیادیا جاتا ہے جو کہ ہماری شریعت ہے تو پھر وہ وہاں گھر نہیں ہوتا وہاں پہ جانا ہی نہیں منا ہو جاتا ہے وہاں پہ رہ نہیں سکتے آپ جا کے کوئی قسمت والی پیٹیاں ہوتی ہیں جن کو مائکیں میں بڑا پیار سے مان سے رکھا جاتا ہے لیکن اکسر بیشتر بیچاری مائکیں والے جو ہوتے ہیں جب تک آپ کی ماں زندہ ہے تب تک آپ کو ماں کے لیے یا باگ کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہاں پہ رونک نہیں ہوتی بیٹیوں کے دم سے ہی گھر میں رونک ہوتی ہے بیٹے تو باہر چلے جاتے ہیں لیکن گھر کی رونک بیٹیوں سے ہی ہوتی ہے اور جیسا کہ شیخ سادھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو باگ کے جنازے خموش ہی سمٹھائے جاتے آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ کے یا ماں کے یا کسی کے بھی جانے پہ بیٹیاں ہی روتی ہیں اور تریار کرتی ہیں ان کے مقاملے میں بیٹے تو سکت بھی ہوتی ہیں بیٹیوں کا باس چلے تو وہ اپنے والدان کو کہیں پہ جانے ہی نہ دیں گھر میں ہی رکھیں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ تیار کرتی ہیں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں قدر کرتی ہیں لیکن کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مائکل کے دروازے کی بیٹیوں کے بند کر دیا جاتی ہے کہ آپ یہاں آئے نہیں سکتے ہیں بہت زیادہ دکھ لکھتا ہے اس پین جب آپ کو اس طرح کی چیزیں جو انسیچوئیشن فیس کرنے کے مجھتی ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سسرار میں بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے کوئی نہیں آتا ان کو یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی سہار میں ہو بس بیادی اور چلی جی لیکن میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا یہی صرف تھا کہ کیا عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مائکے سے سسرار اور سسرار سے کہاں بھی جائیں گے نہ مائکہ ان کا رہتا ہے نہ سسرار ان کا رہتا ہے نہ اپنے شوہر کا گھر ان کا ہوتا ہے تو کیا عورت کا اصول گھر کون سا ہوتا ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی زندگی کو ازادی کے ساتھ لیکن یہ کرٹیسزم بھی ہمیشہ عورت پہ کیا جاتا ہے پچھلے دلوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مینارے پاکستان پہ اس پہ بہت زیادہ اسی لڑکی پہ بھی کیا گیا ٹھیک ہے لڑکی کا بھی قصور تھا لیکن جن لوگوں نے کیا کہ وہ ایک لڑکی کا یہ قصور تھا کہ وہ وہاں پہ چلی گئی تھی لیکن وہ مائلہ پیچھے رہ گیا لیکن یہ کہ ہمیشہ عورت کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ عورت ہی بری ہے کیا اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کرنے والے بری نہیں ہوتے جب ایک لڑکی کو اس کے گھر سے اس کے سسرال سے نکال دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ صرف بہو کا قصور ہوتا ہے یا وہاں پہ سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا یا عورت اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے جتنی مرضی تقدم کر لے کیا اس کی اچھائی نظر اس کی کسی ایک جو اس کی ایک اس میں خامی ہوتی ہے کیا صرف اسی کے اوپر اس لڑکی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے کیا عورت کا گھر اس کے لیے ایک سائے والا گھر جہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفو سمجھتی ہے وہ وہاں پہ اپنی ازادی کے ساتھ نہیں رہ سکتی چاہے وہ سسرال ہو یا مائکہ ہو مائکہ میرے شادی کے بعد جانا کیا جرم ہو جاتا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے ایک جوابات میں سننا چاہتی تھی کہ میرے ڈیورز اس بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ میں تھوڑی سی اپنے ذہن کو ریلیکس کر سکوں کچھ ایسی جیزیں تھی جن کے بارے میں سوالات کے میں کافی زیادہ ڈیپریشن میں آگئی تھی اتنی زیادہ ڈیپریشن میں آگئی تھی کہ مجھے نیند نہیں آتی اور اس کی علاوہ میرے مجھے اتنی زیادہ گبرات ہوتی رہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کچھ کچھ اپنی زندگی کے اتنے تلخ تجربات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن وہ آنیئر ہوتے ہی وہ بھی ایسے کام جاتا ہے کہ کیا ان کا آگے سے مجھے رسپانس کیسا ملے گا تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ باتیں میں آپ کے ساتھ کیسے شیئر کروں لیکن یہ ہے کہ ایک لفظ بار بار میرے دنبار میں گھوم رہا تھا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا عورت کہاں جائے شادی کے باپ وہ اپنے گھر میں سارے کام کرتی ہے ایک باسیت ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے باسیت بیوی وہ اپنے شوہر کے سارے کام کرتی ہے اور ایک چوکی دار کی حسیت سے اپنی شوہر کے گھر کی حضرت کرتی ہے اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے ایک دھووی کی احسیت سے وہ کپڑے دھوتی ہے کوکنگ کرتی ہے گھر کی سفانیاں کرتی ہے بیلا عباد اس کو کسی چیز کا کوئی معافظ ہے کہ بیلا بغیر کیا میرا گھر ہے لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہی گھر اس کے سارے پہ گلا کے اس کو باہر مکال دیا جاتا ہے اور جب وہ مائکے میں جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ تمہاری شادی کر دیا اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے کیوں صرف اس چیز کا آنسر میں لینا چاہتی تھی اپنے بیوط سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی تسلیم مل سکے تھوڑی سی مجھے ریلیکسیشن مل سکے کہ اپنے گھر سے نکل کر رنٹ کی گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ ایک اپنا گھر مجھوڑ ہے وہاں سے بلاو جا آپ کو دھکے دیکھ نکال ریا گیا ہے تو آپ رنٹ کے گھر میں رہتے ہو آپ شوہر کام نہیں کرتا ہو بیچارہ گھر بیٹھا ہو ہے اس کے پاس کھانے لیے پیسے نہیں ہے اور جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ترستہ ہو دیکھتے ہو تو آپ نہیں کر سکتے چیز تو تب آپ کو کیسا لگتا ہے میں صرف اس دو تین کوسٹن ہے جن کا آنسر چاہتی تھی اگر آپ کو میرا آج کے بلوگ میری بات ان میں سے کچھ بھی اچھا لگے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے جا اسی کے ساتھ میں اجازہ جاتی اللہ بیسی 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 بیسی